کون تھا زہیر الدین اور کون تھے ٹیپو سلطان کیسے لوگ تھے اتفاق سے کیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اس میں جسم پہ حقہ کی تکلیف ہوئی اور دشمن کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی لباس پہن کے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے بارہ گھنٹے تک دشمن کے سامنے بیٹھے رہے اور ایک مرتبہ اس نے جسم پہ خارج دیں گی وہ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل کریم دن وہ تھا جب سہرا سے گزرتے گرتے ایک ازدہا جو ہے وہ چمٹ گیا اور اکیلے انسانیں بارہ گھنٹے اس کا مقابلہ کی بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں بہادری یہ ہے کہ آپ کے ہر التجاہ کا رخ کدر ہو ایک نام سنا ہوئے آپ نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالی سنا ہوئے میں نے کیا بولا ہے یہ ایک صحابی تھی جن کو تیس سال تک پائلز کی تکلیف رہی کتنے سال لا شکا ولا بکا ولا تذمر ان تیس سالوں میں کسی کے سامنے نہ روئے ہیں نہ شکایت کی ہے اور نہ ہی عدمِ برداشت کے اظہار کیا ہے حالت یہ تھی تحجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے یہی وہ صحابی ہے نا جو امت کے لئے احسان کا باعث بنے جن کو اللہ کی حصول نے فرمایتا صلی قائمہ فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَمِّنْ پھر صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو اتنی بھی طاقت نہیں تو کروٹ کے والوں کے پڑھ اس قدر یہ جریل قدر صحابی تھے تیس سال تکلیف میں رہے لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا یہ تحجد کے وقت وضو کر کے فارغ ہوتے تو فرشتیں ان سے مسافہ کیا کرتے تھے اتفاق سے ان کا رنگ اللہ نے بنایا کچھ کالا رنگ تھا اور بیوی اللہ نے ان کو خوبصورت دی تھی تو لکھاری لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دونوں بیٹھے تو کہنے لگے کہ ہم دونوں نے جنت میں جانا ہے وہ کہتی ہیں وہ کیسے کہاں مجھے شکر پہ جنت مل جانے ہے تجھے صبر پہ جنت مل جانے ہے لوگوں کے سامنے شکوا شکایت نہیں ماں یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوکہ یشاکوها اللہ کفر اللہ بہا من خطایاہ وفی روایت ولا سقم کبھی بھی مسئیبت آئے دکھ آئے فکر لاہک ہو بیماری آئے تکاورت ہو پاو بھی کانٹا بھی چھک جائے اس کے بدلے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف دے دے